پرتیتی کبھی آتی نہیں تھی ہاتھ بھی جوڑتا پوجا بھی کرتے ہیں لیکن من میں بیتر میں رہے کر یہ تو مرتیاں ہیں فوٹوگرافز ہیں لیکن سوامی کو جب دیکھوں تو من میں بیتر میں پرارتنا بھی کرتا ہے بجن بھی کرتا ہے لیکن من میں بیتر میں رہے کر یہ تو مرتیاں ہیں فوٹوگرافز ہیں لیکن سوامی کو جب دیکھوں تو من میں بیتر میں یہ رہ کرے کہ میرے اندر اب کب آئیسی بھاونہ آئے گی پرارتنا بھی کرتا ہے بجن بھی کرتا تھا کہ جیسے یہ سوامی ساکسات ساستی جی مہاراج کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا بھگوان کی مرتی کھڑی ہیں اور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوں ایسے دیکھتے ہیں ویسے میں کب دیکھنے لگ جاؤں گا بس ہمیں یہ کھانی ایک مانگنا ہی ہوتا ہے دیکھو آج مجھے کاکا جی نے ایسے کہتے ہیں نا چورائے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ چیز آج میرے اندر بیتر میں اپنے آپ انہوں نے کھڑی کروا دی کہ جب بھی میں کاکا جی کی مرتی کا درشن کرتا ہوں یا ایسے سنتوں کی مرتی کا درشن کرتا ہوں تو مجھے در جیسا بھی لتا ہے کہ میری بات وہ سنتے ہیں کہ میں ارے گرے چیز ان کے پاس نہ مانگوں یہاں جو ایسی آج سب نے باتیں کری تین سال کے اندر یہ کام ہوا یہ ہوا کاکا جی کئی بات بولا کرتے ہیں سارا کام میرا والی را کرتا ہے ہمیں بھی کچھ ایسا لگتا تھا کہ ایک آکا جی کی ایک موڈیسٹی ہے جو کبھی کوئی بات اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں لیکن انہوں نے جس جنگ سے یہاں سارا کام کرا ہوگا ہے تین سال کے اندر سب انہیں بات ایک دم ٹھیک سے کری ہوئے یہاں پرورتی بڑھ گئی لیکن ہمارے سیوک لوگ بڑھے نہیں سورٹی جاؤ سپیس ہمیں سا را کری ہماری اتنی کیپیسٹی بھی نہیں لیکن جب بھی کوئی کام ہوا ہے ایک پرسنٹ بھی آئیوٹا آف ٹھنکی نہیں رہ سکتا کہ ہم نے کچھ کرا اور یہ ہوا ہے بس ایسے ہی لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ہم لوگ کھالی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کھاکا جی نے پھچ سے کر دیا یہ ونمرتہ سے یا موڈیسٹی کے قارن یہ بات نہیں سمجھنا ہمیں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی بھی جب بھاونہ اٹھتی ہے ہم صرف ایسے پروشوں کے پاس مانگے ہی تو وہ ساری چیز ہمیں دے رہیں گے تو خوب سنرہ موقع آیا ہوا ہے ایسے جیون موقع کا ایک سماج تیار ہو رہا ہے جو سوامی جی کہتے ہیں ایک آتمیہ سماج آج یہ جو نجارہ ہے وہ آتمیہ تک کا نجارہ ہے تو ہم ایسے پروشوں کا ایسی بھاونہ سے ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے ان کے پاس ہمیں صرف ایک مانگا کرنا ہے کبھی نہ کبھی تو سنے گی آواز ہماری وہ ایک بھجن بھی ہے کبھی تو بھنک پڑے کی کان پہ بس ہم مانگتے ہی رہے لیکن سچا اسے دل کی آنیسٹی سے مانگتے رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے سباہ ہمیں بدلنے ہیں ہمیں آپ کے دھنگ سے جینا ہے ہم جی نہیں پاتے لیکن جینا ہے تو وہ کیسے جینا کس دھنگ سے جینا اس کے ساری سٹریٹیجی وہ سیٹ اپ کر دیں گے تو سوامی اکسے بیاری سوامی صاحب ابھی ایک آدھا گھنٹے کے اندر ضرور آ جائیں گے پپا جی کھاکا جی ان سب کے چلنوں میں یہ پراتنہ ہے کہ آپ ہم ایسے مانگتے رہیں پھر مانگ کر کے بھول نہ جائے کہ ہم نے مانگا ہوا ہے اور آپ نے یہ سارا سیٹنگ کرا ہوا ہے تو اس کا ہم سوکار کر پائیں ایسا بودھی یوگ دیں اتنی پراتنا سہجان سوامی مہارا جی کھاکا جی کا ایک سنکل سہستر یہ مہارات نے نندہ جی کو اکسر بشنم مہاراج کے مرکتے دے کے بولا کھاکا جی نے یہ بات کئی دفعے کہا تھا نندہ جی جب مہارا جی کا اوہی بنگلے میں ایک اکسر بشنم مہاراج کی مرکتے دے کے سنندہ جی نے سہستر جی مہاراج کو بنا تھا کہ لو یہ مرکتی وہ آپ کے ساتھ دلی لے جانا وہی آشروان سہستر جی مہاراج کا اور سہستر جی میں نے اسی دفعہ بولا تھا کہ اکسر بشنم مہاراج دلی میں جروع سے بیٹھیں گا کھاکا جی نے اوہ سنکر مرتیمان کرنے کے لئے دلی ایک پیٹھان بنے دلی میں ایک سسنگ سماج کا بکاس ہو جائے اس لئے کھاکا جی نے اہی دھرتی پر موت ہی پریسنم اٹھایا وہ جانی صاحب اور پکی صاحب وہ سب لوگوں نے موت ہی ساتھ بھی دیا گروہ جی ایک نمیت سے بنا بنا موت آنند ہوا کراسنا ارجون کو ایک ہی بھولتا ہے کراسنا ارجون کو ایک ہی بات بتلا رہے تھے ایک ہی سارے گیتا کا ایک ہی ساتھ ایک ہی سبد میں ایک سمپور میں ساپ کراسنا ایک ہی سبد کا ήταν گیتا کا سمپور میں ساپ ایک ہی سبد میں نمیت بن ہاں سرد بن، نمیت بن، کھاکا جی کا ایک سنکلپ، کھاکا جی کا آدیش، گروہ جی نکشی طرح سے جھیلا، گروہ جی پانوتا پتھر بنا، آج میرے کو بہت ہی آنند ہے۔ کھاکا جی کی اوہ ادویت، اوہ رسگن، دیبیا، مورتی اور ایک میسیج کو بیپک سورپے، سم، سوردبا اور اکتا، اور بکتی ماہ کا میسیج کو، کارما، جنان بکتی کا میسیج کو بیپک بنانے کے لیے کھاکا جی نے جو گروہ جی نے نمیت بنیا۔ اوہ ہی کھاکا جی کا ایک سنکلپ آج گروہ جی نے جیلا، آپ لوگ خوب ہی نشیدار، خوب باگے سارے ہوئے ہیں۔ کہ پہیترہ سندھ کی گھوپ میں آپ بیرہے ہوئے ہیں۔ تو کھاکا جی گناتیت پروش، گروہ جی کے دوارہ آج دیلی کی دھرتی پر جب کام کر رہے ہیں تو جرور سے اس کے ساتھ پریتی ادکتر بنانا چاہیے۔ کھاکا جی نے یہاں خوب پریسرم اٹھایا، خوب پریسرم اٹھایا تو دیلی والوں کا نصیب کھلا اور ایک عدبوت، عدویت یا مندر ہاں بنا رہا ہے۔ ایک پروشتر ستھان، جنگم ستھیرت اور چیتن، ستھاور ستھیرت اور چیتن، جنگم تھیرت دونوں کا سمن ہوئے۔ کھاکا جی نے کا سنکلپ کا فرصورو پہ یہاں مرتی 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 مان ہوا۔ جنگم تھیرت، گروہ جی، ستھاور تھیرت اور مندی، دونوں کھاکا جی کا سنکلپ سے مطابق پربو نے یہاں آپ کو بھیج دیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں یہی بات پتہ لڑا رہا ہوں، ارجن کی جیسے کھاکا جی کے سنکلپتہ بھی پنوتا پتر سمان گروہ جی دھرتی پر ٹھارے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اسی میتری پیتی بڑھے۔ بھکوان سامینائن وہ مارک تو ہوا کلیان کی پرب کلیان کا ایک مار کھلا میں دل سے کہتا ہوں۔ وہ مارک صرف مارک نہیں ہے، وہ راستہ صرف راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ کلیان کا راستہ بنا۔ کلیان کا پرم مارک بنا۔ وہ ادلیت یا دیا مارک بنا۔ وہ پربو کا سنکلپ سے کئی آدمیاں، کئی ہری بھکتوں، کئی سماج کے ویکتیاں گروہ جی کا یوگ میں سہاک نیچلپ آئے گا۔ مالوں بھی نہیں پڑے گا۔ سہاستہ سے دلی کا سسنگ خوب جہدہ بڑے گا۔ وہ کلیان کا مارک کھلا ہے۔ تو ہم لوگ ایسا ایک سنکلپ کریں کہ ایسی میتری ایسی پریتی گروہ جی کے ساتھ اتیدرہ ہو جائے۔ کل گروہ جی کا دور سے درشنات پویا کر کے سنکلپ کے جار پاٹھنا کریں۔ پپا جی اور صاحب کا شرنہ ایسی پاٹھنا کروں گا۔ کہ آپ لوگوں کا سنکلپ اتیدرہ ہو جائے، سرر ہو جائے۔ سنکلپ دیویا بنے اور سب گروہ جی کے ساتھ آپ سب کا ناتا، سبند دیویا بنے۔ سنکلپ دیویا بنے اور سب سے دکھنا کریں۔ جی جن میں آکوشل دے شویش بٹنوں لے تیرتھما ہی پریہا ، رامانن ملیا سودرم چلو میو یگنا دی موٹا کریاں موٹا دھام رچاریاں گڑ پورے بے دشگا دی کریں انتر دھامتے آنفی ہر تمہیں گونہ تیتے چھو پڑھا گئے سہ جہاں انسانی مہارات نے جائے اکشا اور پشتب مہارات نے جائے سہ سری جی مہارات نے جائے یوگی جی مہارات کی جائے پرتیچ دھام دھائیں مکتوں کی جائے اچھ سنڈے کی میٹنگ سٹسنگ کی ہماری ہوتی ہے ساتھ ساتھ وکاس کی رنگ شریمنی انگری جی میں کہا ہوتے ہیں well begun is half done اس سے بھی آگے بڑھ کے کھاکا جی کے پاس سے ہم نے کئی بار سنا ہے پرارم وہی پورنا ہوتی your first step is the last step کھاکا جی بولتے تھے ان کا مطلب ہی یہی تھا کہ اگر پہلا قدم صحیح اٹھایا ہے تو وہی پورنا ہوتی ہے اور سوال یہ اجتا ہے well begin کس کو بولا جائے تو سرس well کا مطلب گجراتی میں بولتے ہیں سرس اب تو آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے جیسے میں بھی ہندی سکھ گیا تھوڑا بہت تو گجراتی ٹوٹی پھوٹی سمجھ جاتے ہو سرس ایک پربو ہے باقی کہیں بھی سرسطہ بھی دکھائی پڑتی ہے وہ اسی کی دین ہم کھامو کھائی تراتے ہیں میرے میں یہ ہے وہ ہے پھلانا ہے ڈھمکا ہے وہ سارا پربو کا دیا ہوا ہے تو وہ سرس پربو کو آگے رکھ کر کے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ ہم میں سا بولنا ہوتی ہی ہے وہاں سرسطہ کی سگند لگے گی اس کے اندر فارم جس کو کھلتے ہیں لیکن یہ ایک عادت ڈالنی ہوتی ہے کوئی بھی کام کریں پربو کو آگے رکھ کے کریں پڑی مشکل چیز ہے ہم اتنے کریا پردھان من پردھان سواو پردھان بہوار پردھان ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں پہلے لگ جاتے ہیں بعد میں ایک دم پربو یاد آتے ہیں لیکن ایک دھیرے 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 یا ایسے سادو کے ساتھ کی پریتی کے کارن کہ کوئی بھی کام ہو پہلے وہ یاد آجاوے تو ہر کام ہمیں کوئی چیز نہیں کرنی پڑے گی ہمیں جو ایک قدم اٹھا لیا بس باقی کا سارا کام پربو اپنے آپ کر لیتے ہیں ہمیں تو بس اسے یاد کرنا ہے اور پھر جیسے ڈریک کرے کھینچے ہمیں اسے چلتے رہنا ہے ہم خود محسوس کریں گے کہ اوہوہ ہم نے سوچا تھا اس سے بہت اچھا ہوا یہ چھوٹا سا انسیڈنس ہے ابھی کہا میں نے ابھی بار بار دورہ ہے ہمیں بیٹھے ہوئے کہ یہ رنگ سریمانی کی پروپوزل آئی ملکانی صاحب کی ایک بہاونہ ہی تھی وہ تقریباً چار پانچ بار اس سمائے within twenty minutes بولے کہ وہ پربو کی کٹیاں بنی ہیں وہاں کرنا ہے پربو کی کٹیاں بنی ہیں وہاں کرنا ہے پربو کی کٹیاں بنی ہیں وہاں ہی کرنا ہے مطلب ان کو یہاں ہی کرنا تھا بندر کے ساتھ جڑ کر کے پوزہ وغیرے کرا کے آپ لوگ ہمارا سنتوں کا restrictions بھی جانتے ہو کہ یہاں لیڈیز ہوتی ہیں وہ سریمانی کے اندر ہم participate نہیں کرتے یہ کوئی لیڈیز کے پرتی disregard یا condemn کرو ایسی بات نہیں ہے discipline ہے آج کا وشوامتر جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ کہیں گے یہ discipline ایک دم صحیح ہے تو میں تب ہی سے سوچ میں تھا کہ سریمانی میں کریں گے کیا وہاں رنگ سریمانی کرنی ہے پھر میں کہیں چیزیں بہت سوچ لیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کہا کہا جی جو کرانا ہے کرا لینا ہے اتنے میں اچانک ملکانی بلے وشی کو بلایا ابھی آج وشی کا بومبے میں پروگرام ہے کانتی کا کا کیا آج پنیت ہی تھی ہے وہاں سارا فنکشن ہو رہا ہے پپا جی صاحب سوامی جی سب ہی وہاں براج مان ہیں میں وہاں سے وشی کو کیسے بلاؤں ایک بار تو میں نے ملکانی صاحب کو نا بھی کری تھی کہ وہاں فنکشن ہے وہ نہیں آ پائے گا لیکن پھر مجھے بچارہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کھاکا جی بولے اور ہم کیوں ایسے کر لیتے ہیں تو میں نے وشی کو فون کر رہا اور کہا یہ بھی کہہ دیا اسے کہ تو وہاں کسی کی سننا نہیں تو آ جانا مجھے پتہ رہا کہیں کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں فنکشن ہے تو وہاں کہا جا رہا ہے لیکن آج جب یہ رنگ سریمنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اوہو کاکا جی نے ہمیں کیسی گائیٹ کر دی کیسا سجھاؤ دے دیا وشی نہیں آیا ہوتا تو یہ سکا سکا لگتا بڑی ڈل سریمنی لگ جاتی وہ اس کے بجائے پیرنس ان کے کھیمو سرکار سب بڑے خوش ہو گئے اور اس خوشی میں ہماری سب کی خوشی ہیں لگتا ہے بہت چھوٹا انسیڈنس لیکن پربو کو یاد کر کے کوئی بھی کام کریں اب سوال یہ پڑتا ہے کہ پربو تو ہم نے دیکھے نہیں آج سوامین آئین سوامین آئین سوامین آئین بھی کتنا ہی کرا کریں رام 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 کتنا کرا کریں گے کرشنے 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 کتنا کرا کریں گے وہ پانچ ہزار سال پہلے ہوئے کرشنے ہم نے نہیں دیکھے ایکیس لاکھ سال پہلے ہوئے رام نہیں دیکھے دو سو پانچ سال پہلے ہوئے سوامی نارائن کو بھی نہیں دیکھے ہوئے لیکن وہاں سوامی نارائن نے ایک بہت اچھی دین دی ہوئی ہے کہ جنہوں نے سوامی نارائن پرگٹ رکھے ہو ایسے سنتوں کی اکھنجت پرمپرہ دھرتی پہ رکھے ان کی سمرتی کریں گے ان کی سیوا کریں گے وہ سیوا سوامی نارائن کی پربوکی بنتی ہے یہ پرگٹ منطرہ اس لیے بولا جاتا ہے منطرہ بولنا ہے سوامی نارائن سوامی نارائن سوامی نائن اور ساتھ ساتھ وہ سوامی نائن جنہوں نے پرکٹا کے رکھے ہوئے ہیں ایسے سوامی جی کاکا جی پپا جی جنہوں نے ہمیں معنو سروپ میں دیکھے ہیں معنو سروپ میں جو ودیمان ہیں ان کی اس مرتی کے ساتھ کام کریں گے گتا کا جو شلوک ہیں یوگ اکشیمہ وہاں ہی ہم تمہارے یوگ اور کشیم کی ہمیں سا میں وہن کرتا رہوں گا یہ ہم اپنے جیون میں محسوس کریں گے کہ میرا سارا کاروبار پربو کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوا ہے باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں کتابیں بہت پڑھتے ہیں سوامی نائن کا ایک جیون چریت کے پستک کے اندر لکھا ہوا ہے مہاراج کی جب وہ گھر پہ تھے بھاوی تھی سواس ہی نہیں کر کے مہاراج کے ساتھ اس کو خوب لگاؤ تھا سہجان سوامی کے ساتھ چھوٹی عمر کے تھے وہ اپنے لڑکے کی طرح ان کو مانتی تھی ویسے بھی دیور کے پرتی بھاوی کو ہمیں شہاں پریتی رہتی ہے لیکن اس کو کچھ خوب ادھیق پریتی تھی دوسری طرف مہاراج کا ایک سبھاؤ دیکھو تو ورکت سنیاسی کی بھاوی بچپن سے دکھائی پڑتا تھا یہ دیکھ کر کے کئی بار وہ سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ یہ کئی ہماری گھرہ گھرستی چھوڑ کر کے ہمیں چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا ایک دن انہوں نے پوچھا گھنشام مہاراج کو اس میں گھنشام کہتے تھے آپ ہمیں بھول کے ہم سے کہیں لا پرواہ تو نہیں کرتو گے ہماری طرف لا پرواہ تو نہیں رہو گے ہم کہتے ہیں وہ چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو وہ رہتے ہیں وہ کس لیے رہتے ہوں گے ہر پل ہماری رکشہ کرنے کے لیے ہر پل ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ملکانی صاحب کے لیے ان سب نے بات کری ایک دم صحیح ہیں انہوں نے یہاں آ کر کے کوئی چیز بڑھلی کری چھوڑی ایسا تو کچھ چیزی نہیں ہے ان کی لائف سٹیل بھی وہی چل رہی ہے صرف انہوں نے ایک چیز کر لی کہ کچھ بھی کریں گے سوامی جی کو سنتوں کو یاد کر کے سوامی نائن سوامی نائن کر کے کریں گے اس راستے پہ ہم سب بھی چلے جسے کی جیسے منجول صاحب نے کہا مجھے عرشہ آتی ہے منجول صاحب کو اکیلے کو عرشہ نہیں آتی مجھے بھی آتی ہے کہ جو چیز کانکان جی ساری جنگی ورم میں کہتے رہے ہیں بھئی سنتوں کو یاد کر کے ہر ایک کام کرو تم مرتی بھول کے کیوں کام کرتے ہو وہ یہ پل 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 کرتے رہتے ہیں ہمارے لئے ایک آدرش بنے ہوئے ہیں اسی راستے پہ ہم سب ہی چلتے رہیں پربو بھگوان سوامی نارایج کاکا جی پپا جی یوگی مہارا جی ساستی مہارا جی ساہب اکشیویہاری سوامی سب ہی ہمیں ایسی بل دیں ایسی پرینہ دیں یہی پراتنا ساہی جان سوامی مہارا جی چلو پہنچنے سب چلو پہنچنے سوامی مہارا جی پہنچنے سوامی مہارا جی